ہمارے مراجع کرام ہمارے علماء فقہاں مشتہدین یہ آیت اللہ العظماء سیستانی یہ آیت اللہ العظماء خامنئی یہ آیت اللہ العظماء وحید خراسانی یہ آیت اللہ العظماء ناصر مکارم شیرازی یہ وہ علماء ہیں جنہیں دیکھ کر حدیث پیغمبر یاد آتی ہے علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مرلندن سبان اللہ سبان اللہ گردار کی بات ہے سیحد و سلامتی علماء حق لندن سلام اللہ 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 یہ مراجع ہیں علماء ہیں معصوم نہیں ہیں مگر گناہگار نہیں ہیں ان کے دامن پر گناہ کا داغ نہیں دیکھ سکتے جی پوری ذمہ داری سے حرز کر رہا ہے وہ دوسرے ہوں گے ان کے آن خطا ہے گناہ ہے فسق ہے فجور ہے سب کچھ ہے یہ مکتب اہل بیت کے شاگر ہیں یہ حصار تطحیز یہ حصار آیت تطحیر میں پروان چاہنے والا مکتب ہے یہ علماء آپ حضرات کو تو ناز کرنا چاہیے فخر کرنا چاہیے کہ اس وقت مراجع کی فہرس میں ایک وہ شخصیت بھی ہے کہ جو آپ کے شہر سے بھی تعلق رکھتی ہے حضرت آیت اللہ العظمہ بشیر نجفی بروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے استفادہ کریں مراجع میں سے ہیں آیت اللہ العظمہ محمد اسحاق فیاغ نجفی افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی شاگردوں میں سے ہیں آیت اللہ خوئی کے یہ سب مراجع ہیں یہ مراجع ہیں اب یہ گفتگو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا ان کی رہبری ہمیں نصیب ہے کمی کس بات کی ہے رہبری موجود ہے یہ میڈیا میں غلط کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ ہے اطاعت نہیں ہے خوئے اطاعت نہیں ہے ہر شخص اپنے کو مفکر سمجھتا ہے ہر شخص اپنے کو مشتہد سمجھتا ہے چائے خانوں اور قہوہ خانوں میں بیٹھ کے اردو کے اخبار پڑھ 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 کے مشتہد ہو جاتی ہیں اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت آپ کیا کہہ دیں اردو کتابیں پڑھ 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 کے ترجمیں پڑھ 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 کے اور میں تو ایسے بھی مشتہدوں سے واقف ہوں جو اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے اردو املا بھی صحیح نہیں ہے اردو تلفز صحیح نہیں ہے مگر اقولو ہے میں یہ کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں کیا ارز کروں تو ہمارے پاس رہبری ہے اطاعت نہیں ہے خوبے اطاعت پیدا کر لیجئے بات یہاں تک پہنچ گئی ارز صرف یہ کر رہا تھا ارز صرف یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی خدمت خدمت تعلیم و تربیت ہے سب سے بڑی خدمت ہے اگر یہاں پہ کوئی مکتب قائم ہو رہا ہے اسکول قائم ہو رہا ہے تو میری دعا ہے کہ یہ اسکول ایک وقت میں اتنا عظیم و شان اسکول بن جائے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہو اور شروعی سے آپ کی سعی اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہو اس سے کم تر کوشش نہ کیجئے آغاز ہی ایسا ہونا چاہیے پہلا قدم ایسا محکم مستحکم اور معیاری اٹھائیے کہ اس کی انتہا جو ہے خود بلن سے بلن تر ہوتی چلی جائے اور ہر طرح تعاون جس طرح جس جو شخص تعاون کر سکتا ہے اسے تعاون کرنا چاہیے البتہ ایک بات عرض کروں گا اور یقیناً ظاہر ہے کہ یہ حضرات جنابِ آیت اللہ نجفی شاہ آپ کے سیرے سر پر استی کام کر رہے ہیں ان کی رہنمائی انہیں حاصل ہے تو ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ انگلیش میڈیم ہو مگر ایک سبجیکٹ عربی زبان بھی ضرور پڑھائیں عربی زبان لائنگویج جیسے آپ بہت سی لائنگویجز پڑھاتے ہیں جو بڑے اچھے اسکول ہیں وہاں آپ فرنچ سکھاتے ہیں جرمن سکھاتے ہیں سپینش سکھاتے ہیں اور زبانیں سکھاتے ہیں تو اسی طرح عربی زبان سکھائیں دونوں حیثیتیں عربی زبان سیکھنے کے اقتصادی اور سیاسی فوائد بھی ہیں اقتصادی فوائد یہ ہے کہ اس وقت تقریباً دنیا میں تیس بتیس سے زیادہ ملک ایسے ہیں جن کی نیشنل لائنگویج عربی ہے تو اگر آپ عربی زبان بھی جانتے ہوں گے تو آپ اپنے ملک کے فارن سرویسز میں کام کر سکیں گے انہیں چاہیے ہوتا ہے عرب ملک میں بھیجنا ہے سفیر بھیجنا ہے سیکریٹری بھیجنا ہے اور ڈیپلومیٹس بھیجنے ہیں تو ایسے بہتر انتخاب میں آئیں گے جو عربی جانتے ہوں بازار میں جانا ہے ان ممالک میں جہاں عربی زبان نیشنل لائنگویج ہے آپ کو اگر عربی زبان آتی ہوگی تو آپ وہاں کے بازار میں بھی کام کر سکیں گے اچھی طرح سے یہ تو دنیاوی پہلو ہے اور جب زبان آپ کو آئے گی تو پھر جب کوئی کہیں قرآن کی تلاوت کرے گا حدیث کی تلاوت کرے گا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ غلط ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کر سکیں اس لئے جو بھی آپ ایجوکیشن سسٹم بنائیں نصاب بنائیں اس میں عربی زبان شروع سے آخر تک رکھیں شروع سے آخر تک لائنگویج کی حصے سے تاکہ آپ کے ہاں کا پڑھا ہوا بچہ عربی زبان اسلام کی زبان قرآن کی زبان نحج البلاغہ کی زبان اہلِ بیٹ کی زبان جنت کی زبان آخرت کی زبان سے واقع دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی آخرت بھی رہے گی ایک بلندر صلوات پڑھیں اہلِ بیٹِ اتھار نے سب سے بڑی جو خدمت کی ہے وہ تعلیم و تربیتِ نفوسِ انسانیہ کی ہے خود جنابِ سیدِ سجاد زین العباد علی ابن الحسین علیہ الصلاة والسلام جو کل میں نے ارز کیا تھا مسائب میں اور میں نے ارز کیا کہ وہیں سے گفتگو متصل ہوگی سب سے بڑا کام تعلیم کا ہے تثقیف تعلیم تعدیب تربیت جتنے سچے اسلام شناس تھے وہ سب حسین نے سمیٹ کے کربلا میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دی جتنے سچے اسلام شناس تھے وہ سب سمٹ کے ایک پرچمِ عباس کے نیچے آگئے یہ جملہ میرا پرانا ہے مگر یاد رکھیے گا اسے دھورا دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ پرچمِ حضرتِ عباس کی اہمیت جانتے ہیں آپ یہ عالم بعض حضرات ہم میں سے اب پیدا ہو گئے ہیں جو اب اس عالم کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا سمجھنا چاہئے یہ عالم عالمِ اسلام ہے یہ عالم عالمِ توحید ہے یہ عالم عالمِ علوی ہے عالمِ محمدی عالمِ حسنی عالمِ حسینی مگر آج اب یہ عالمِ عباس کہلاتا ہے اس کی ایک وجہ ہے بڑی تاریخی وجہ ہے بڑی جنون وجہ ہے بڑی جنون وجہ ہے عالم کے برکات تو میں کیا عرض کروں عالم کے برکات میں کیا عرض کر سکتا ہوں وہ ایک مستقل مجلس ہو جائے گی یہ تو درمیان میں جملے محترزہ آتا جا رہا ہے اور میں کہتا جا رہا ہوں بڑی جنون وجہ ہے اور میں پڑی چیز جنون وجہ ہے بل بس انتبال و بیمتیم